بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم فسٹیئر فزیکس کے جتنے بھی پریکٹیکل ہمارے کورنمنٹ کالیج گلچہ نے اقبال میں رکھے جائیں گے 2020 میں 2022 میں فسٹیئر فزیکس کے جتنے بھی پریکٹیکل ہم فائنل میں رکھ رہے ہیں ان میں کس طرح سے کرنا ہوتا ہے کس میں ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے کیا لکھنا ہوتا ہے یہ سب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم بریفلی بات کریں گے زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے اتنا کہ آپ لوگ پرفارم کر سکے اس کا مقصد پرفارمنس سکانا نہیں ہے اس میں صرف اور صرف آپ کو بتانا ہے کہ لکھنا کیا کیا آپ لوگوں کو پورے سال پرفارمنس وغیرہ سکا دی گئی اچھا ہماری سب سے پہلے ڈسکسن یہ ہے کہ ہماری فائنل میں کس طرح سے ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے ہماری سرٹیفائیڈ جنرل دو مارکس کا ہوتا ہے صرف دو مارکس کا ہی نہیں ہوتا سرٹیفائیڈ جنرل کے بغیر آپ لوگوں کو لیب منٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے ایکسٹرنل علاو نہیں کرے گا وائیوہ چار مارکس کا ہوتا ہے جبکہ ابزرویشن کیلکولیشن گراف اور ری ڈائیگرام اور ریزلٹ نو مارکس کے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ففٹین مارک بن جاتے ہیں اس میں اب یہ لکھا ہوا سرٹیفائیڈ پریکٹیکل جنرل کے صرف دو مارکس ہوتے ہیں صرف دو ہی مارکس نہیں ہوتے آپ سرٹیفائیڈ جنرل کے بغیر پیپر میں انٹر نہیں ہو سکتے تو وائیوہ جو بھی ہیں ہمارے وہ انٹرنل یا ایکسٹرنل اگزام میں نراب سے پوچھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کوئیس پریکٹیکل سے ہی ریلیٹر کوش ہے وہ کئی سے بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے کسی بھی پریکٹیکل سے بھی آپ کو یونی فارم میں آنا ہے آپ کا جنرل ہونا چاہیے سرٹیفائیڈ سرٹیفیک کیلکولیٹر ہونا چاہیے ایڈمیٹ کارڈ ہونا چاہیے کسی اقسم کے چھٹنگ مٹے دیل موبائل نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتا ہے اگر آپ کا ایکسپریمنٹ نمبر ون آتا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک چھٹ لگی بھی ہوگی جو آپ کی ڈیسک پہ لگی ہوگی اور آپ نے دیکھ کے کیا کیا کرنا ہے اس میں کوئی ڈائیگرام نہیں بنے گی ورنیر کیلیپر کو یوز کرتے ہوئے آپ کو سالیڈ سیلنڈر دیا جائے گا اور ایک آپ کو ٹیسٹ ٹیوب یا آپ کو ہالو سیلنڈر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے نوٹ ڈاؤن اس میں کرنا ہے لیسٹ ڈاؤنڈ آف ورنیر کیلیپر نوٹ کریں گے تو ایک نمبر کا جو جو پوچھا جائے وہ کرنا ہے کوئی ڈائیگرام نہیں بنے گی زیر آر آر معلوم کریں گے تو اس کا ایک نمبر ہو جائے گا دو آپزرویشن لینی تین نہیں آپ نے اس جاںدی کے کچھ میں Joey When you can sit on here 走吧 اس نے Kö intra ڈائیگرامیٹر بھی معلوم کرنا ہے اور اس کیزئuard بھی معلوم کرنی یہ دو دو ابزرویشن ہوگئی انٹرنال ڈائی میٹر انٹر ہالو سیلنڈرخت ٹھیک ہے hollow cylinder کی depth take two observation of internal diameter and length of solid cylinder معلوم کرنا ہوگا آپ کو two observation معلوم کرنی ہوں گے internal diameter کی اور depth of hollow cylinder اس کے بعد آپ کو یہ فارمولا بھی یاد نہیں کرنا یہ آپ کو لکھاوا دیا جائے گا volume معلوم کرنا ہے آپ کو اس کا volume معلوم کرنا ہے solid cylinder کا پائی آر سکوائر ایل r آپ کے پاس کیا ہے radius of solid cylinder اور آپ کو capacity معلوم کرنی پڑے گی test tube یا hollow cylinder کی پائی آر سکوائر تی سے r آپ کے پاس کیا ہے radius of hollow cylinder اور d is the depth of hollow cylinder اس کے آپ نے ایک نمبر کے result لکھنے تو یہ آپ کے دو نمبر پورے بن جاتے ہیں کہ آپ نے ایک نمبر کا نکالا least count ایک نمبر آپ نے zero error دو مارکس تو ایسا ہی ہوگا دو مارکس ریڈنگ ہے آپ کی نکالی اپنی solid cylinder کی depth کی solid cylinder کی length کی اور external diameter کی ٹھیک ہے پھر internal diameter hollow cylinder test tube کی اور depth یہ دو نمبر ہوگا چار مارکس ہوگا اس کے بعد آپ نے فارمولا لگایا تو یہ چھے مارکس ہوگا چھے اور دو آٹھ اور اس کے بعد آپ نے results لکھ دیا یہ نو نمبر ہوگا نو نمبر کے بعد آپ کو باقی پتا ہے چار نمبر آئے واقعے ہو جاتے ہیں اور دو نمبر آپ کے certified journal کے ٹھیک ہے جی performance جو کرے گا اس کے نمبر پورے انشاءاللہ آئیں گے اگر اچھا experiment number two آئے گا تو experiment number two میں بھی کسی قسم کی کوئی diagram نہیں منانی کیلئے بتا دیتا ہوں میں آپ کو diagram کے سوالات بچے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یوزنگ مائکرومیٹر سکرو گارج دیترمائنگ دا وولیم آف گیون سفیر ایک سفیر دی جائے گی اور ایک وائر آپ کو دیا جا گا ہے ایک ایری آف پاس سیکشن آف گیون وائر اس میں بھی کیا کرنا ہے نوٹ ڈاؤن دلیس کانٹ آف مائکرومیٹر سکرو گارج نکالنا سکھا ہوا ہے ایک نمبر کا زیرو ہے رن نکالنا ہے ایک نمبر کا ٹیک ٹو آپزرویشن تین نہیں دو نکالنی ہے اگر دو نکالنے گے تو دو کا مین دو سی ڈیوائیڈ کر کے نکلے گا تین سے نہیں دو ایبزرویشن نکالنی ہے سفیر کے ڈائیمیٹر کی دو نمبر کی دو ایبزرویشن نکالنی ہے وائر کے ڈائیمیٹر کی دو نمبر کی اچھا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے والیم کا بھی فارمولا گیون ہوگا پائی آر کیوب آر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ریڈیس آف سفیر ہوگا اور کیپیٹر آر ریزر ریڈیس آف وائر ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کا ریزرڈ لکھ دینا ہے ایک نمبر کا یہ بھی ٹوٹل نمبر نائن ہوگا کسی قسم کی نہ پریکٹیکل نمبر ون میں کوئی ڈائیگرام بنے کی نہ پریکٹیکل نمبر ٹو میں بنے گی نہ پریکویشن لکھنی نہ سورسیز آف ایرر لکھنا نہ میتھرڈ لکھنا پرمولا آپ کو کیون ہے تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے آپزرویشن کیلکولیشن اور ریزرڈ بس یہ تین چیزیں آپ نے لکھنی ہوں گی ان دو پریکٹیکل میں اچھا اب آجتے ہیں پریکٹیکل نمبر ٹھری میں using ispherometer determine the radius of curvature of spherical surface and thickness of glass piece ٹھیک ہے یہ experiment نمبر ٹری ہے ہمارے پاس نوٹ ڈاؤن اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے نوٹ ڈاؤن ایک نمبر کیا کرنا ہے the least count of spherometer spherometer کے least count آپ کو نکالنا سکھایا وہ آپ کے جنرل میں پتا ہے آپ کو ایک نمبر کا اس کے بعد mean distance between the legs of spherometer اس legs of spherometer کے درمیان mean distance آپ کس طرح سے نکالتے ہیں ایک ڈائیگرام بنتی ہے spherometer کی آپ کے پاس جو ہمارا ایک سینٹر والا سکرو ہوتا ہے اس کو up کر کے تین legs کو copy کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں embose کرتے ہیں اور ایک آپ ٹائنگل بناتے ہیں اور تینوں لیکس کے درمیان distance معلوم کرتے ہیں تینوں کو جمع کر کے تھریسا ڈائیگرام اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک ڈائیگرام بن جائے گی ایک پیچ پہ آدھے نمبر کا اس کے بعد take two observation of plain glass sheet take two observation for plain glass sheet H1 نکال لی plain glass sheet یا base plate جیسے بیس پلیٹ پہ اپنے ریڈنگ لی 1.5 کی دو ریڈنگ take two observation for glass sheet اس کو آپ نے H2 کا نام دے دیا یہ دو ریڈنگ لی 1.5 take two observation for spherical surface spherical surface کو آپ نے کس طرح سے لینا ہے آپ نے convex form میں لینا یعنی کہ اس کی جو surface ابریو باہر آئے گی اور اس کی height آپ نے لینا ہے تین دو ریڈنگ لی آپ نے اس کے بعد آپ نے فارمولا یہاں بھی نہیں کرنا r is فارمولا پوٹ کرنا ہے اور آپ کا آنسر ہے کہ فارمولا سے نکال لی فارمولا یہاں بھی یاد نہیں کرنا ریزل لکھنا ایک نمبر کا دیکھیں تو ٹوٹر یہ کتنے ہو جاتے دو تین 6 7 8 9 9 9 یہ بھی ہو گئی اس میں ایک ڈائیگرام بنے گی وہ ڈائیگرام ہماری کیا ہوگی وہ ڈائیگرام ہماری کہلائے گی جو ایمبوز ہو کے بنے گی سہی تین پریکٹیکل میں ایک ڈائیگرام بنے گی نہ یہاں کوئی پریکوشن لکھنا نہ یہاں کوئی سورس سورس ایرل لکھنا ٹھیک ہے جی اچھا جی پریکٹیکل نمبر فور مالوم کیا کرنا ہوگا ہمیں مالوم کرنا ہوگا ویلی او جی کو ڈیٹرمائن در ٹائیم پیریٹ آف آس اچھا جی یہ ہمارے پاس یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں مارکنگ میں آپ کو سہی کر دیتا ہوں اس کی مارکنگ کیا ہوگی ڈیٹرمائن تائیم پیرید 10 oscillation twice اچھا ہر oscillation کے لئے دو دفع لینی ہے تین دفع نہیں لینی اور 75 پہ لینی 95 پہ 105 پہ 5 ریٹنگ لینی ہے اچھا ریڈیس آب 1 سنٹی مٹر رکھا جائے گا اچھا 2 آپ کے پاس گراف کے نمبر یہ نمبر 2 آپ کے گراف کے ہیں تو آپ کولم ہونے کے بعد آپ کے پاس لینی سکوائر کے درمیان گراف بنایا گراف آپ کو گیوین دیا جائے گا آپ کو گراف لے نہیں آنا ٹھیک ہے جی آپ نے نکال دی بنا دی اس کے بعد آپ نے گراف میں سے لٹی سکوائر کی ایک ایسی ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ سنٹیمیٹر پر سکنڈ سکوائر اس کی ویلیو ہوتی ہے سی جی ایس سسٹم میں تو یہ ہمارا پرکٹیکل نمبر فور بھی ہو جاتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ڈائیگرام نہیں ہے صرف ایک گراف ہے ٹھیک جی اب آجاتے ہیں پرکٹیکل نمبر فائیو میں پرکٹیکل نمبر میرا خیل یہ کہ آپ لاؤ ایمپلیٹیوٹ کریں لاؤ ماس نہ کریں کیونکہ الگ الگ ماس لینا مشکل ہو جاتا ہے آپ لاؤ ایمپلیٹیوٹ کریں اور آگ کے پاس لاؤ لینک میں آتے ہیں تو تین ہمارے پاس لینک پر کام کرنے ایک اٹی سنٹی میٹر پر نانٹی سنٹی میٹر پر ہنڈیٹ سنٹی میٹر پر اٹی سنٹی میٹر کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیس آب باب ہمارے پاس ون سنٹی میٹر ہوتا ہے تو سنٹی نائن سنٹی میٹر ہم نے لاغ لی تو اٹی سنٹی میٹر ہو جائے گا اس پر ہم نائے دو گراب بنانا اور کچھ بھی نہیں کر اس پہ دو گراب پیپر آپ کو دی جائیں گ ل اور ٹ سکوائر کے درمیان آپ نے گراب بنا دیا وہ اس ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمپلی ٹائم پیریٹ کے درمیان جب گراب بنے گا ہم پاس کوئی ایمپلی ٹائم پیریٹ کانسٹنٹ رہتا کوئی فرق نہیں پڑتا گراب کے ایک نمبر ہے اور ایمپلی چاڑھ نمبر یہ ہو گئے چاڑھ نمبر آٹ نمبر اس کے بعد لکھیں گے تو آپ کے نو نمبر یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جلدی سے آجاتے ہیں ایکسپریمنٹ نمبر سکس کی طرف تو ہمارے پاس یہ واحد ایکسپریمنٹ ہے جس میں ہمیں ڈائیگرام ڈراغ کرنی ہے جو کہ ری ڈائیگرام جنرل میں دی جا رہی ہے ہمارا سب سے آسان پرکٹیکل ہمارا صرف ایک میررر پہ ہوگا دو پہ نہیں ہوگا سب سے آسان پرکٹیکل ہوتا ہے ہم نے بنائی ایک نمبر کی ری ڈائیگرام ہوگئی اس کے بعد ہم نے کیا کیا take to observation of radius of curvature of concave mirror without water دو ریڈنگ لے کے مین لیں دیں دو دو ریڈنگ لے کے مین لیں گے with water 2.5 کا اس کے بعد یہ فارمولا بھی آپ کو given ہے روان اور روان سا ڈیوائٹ کرانا یہ نمبر کا کام ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک % روان نکالنا پڑے گا ڈیوائٹ ڈیوائٹ ایک نمبر کا ہوگا اور اس کے ریزرٹ بھی یہ practical سب سے آسان لیکن اس پہ دو کام یہ کرنے ہوں گے کہ آپ نے سب سے پہلے ہاف مارک سے لیے ڈائیگرام بنا دی اس کے بعد آپ نے رف فوکل لینگ معلوم کر لی دیکھتے ہوئے آپ رف فوکل لینگ آپ کو معلوم کرنی آتی ہے ہاف اور ہاف ایک نمبر کا ہوگیا اس کے بعد پانچ ریڈنگ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹو ایف سے اوے دو لینی ہے ایک ہمیں ٹو ایف پہ لیتے بھر رکھتے بھر لینی اور بیون ٹو ایف ہمیں دو لینی ہے پانچ ریڈنگ لینے آپ کو آتی ہے آپ نے نکال دی اس کے بعد پی اور کیو کے درمیان گراف بنانا گراف آپ ٹیچر سے لیں گ پھر اس کے بعد گراف پہ آپ نے دو پوئنٹ سیلیک کرنے جو ادر دن اوبزرویشن ہوں گے دو نمبر کا کام یہ ہوگیا تو چھے سات آٹھ اور پھر اس کے بعد ریزل لگ دینا ایک نمبر اس میں صرف ری ڈائیگرام بنانی سوڑی آپ آپ پوچھ لیں گے رو تیمبر تو آپ کو بتا دیں گا تو ایک نمبر تو رو ٹیم 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 ریزونیٹنگ لینک پہ یعنی یہاں پہ آواز آتی ہے پہلے ٹوننگ فورک کو یوز کرتے ہوئے تین ویلیو اور پھر اس کا میل لے لیا یہ آپ کے ڈھائی نمبر کا کام ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا ٹوننگ فورک لیا اس پہ تین ریڈنگ لیا اس کا میل لے لیا یہ ڈھائی نمبر کا تو یہ ہمارے چھے نمبر کا کام ہو گیا پھر آپ نے کیا کیا ان دونوں کے لیے ویٹی اس اکول ٹو فورلہ اس کا فارمولا لگا کے ویلوسٹی آف ساؤنڈ نے ٹروپ ٹیمپریچر نکالا اور اس کا میل نکال دیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دونوں کے لیے الگ الگ آپ نے وی نوٹ نکال لیا ایک نمبر کا کام یہ ہو گیا اس کا میل لے لیا پھر اس کے بعد آپ نے جو وی ٹی کی ایک ویلیو آئی ہے وہ اور جو وی نوٹ کی ایک ویلیو آئی ہے اس کو آپ نے پروپر یونٹ کے ساتھ رکھ دیا یا آپ کا کام ہو گیا ٹھیک ہے جی اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ڈائیگرام نہیں بنے گی بیٹا ایکسپیریمنٹ نمبر نائن پہ اگر ہم آتے ہیں تو ہمارا گلاس لاب کا ایکسپیریمنٹ ہے اس پہ سوال بچی یہ کرتے ہیں ڈائیگرام تو اوویسلی اس میں تو ہمارے پاس ری ڈائیگرام بنتی ہے تو ہمارے پاس ٹو ابزرویشن الانگ لینگت ہے اور ٹو ابزرویشن الانگ برینٹ ہے ٹھیک ہے دو ابزرویشن ہمیں لینگ کے ساتھ دینی ہے اور دو ابزرویشن ہمیں برینٹ کے ساتھ دینی ہے اس کے لئے کوئی ایکسٹر شیٹ نہیں ملے گی کوئی کاپی ہی ہمارے پاس بورٹ پہ لگے گی پن کے ساتھ ہم پن سے لگیں گی دو ابزرویشن لیں ٹھیک ہے دو ابزرویشن لے لیاں اپنے تین نمبر دو ابزرویشن لے لی تین نمبر ٹھیک ہے فارمولا لگاتے ہوئے آپ نے کیا کیا کوپی کے اوپر رفریکٹیو انڈکس معلوم کیا اور ان چاروں کا میل لے کے لکھ دیا یہ ہمارے پاس ایک نمبر کا تو یہ ٹوٹا ہمارے پاس تین اور تین چھے اور دو آٹھ اور ایک نو سب سے آسان پریکٹیکل چار ڈائیگرام اس میں بنیں گی اور یہ چاروں آپ کے پاس آپ کو بورٹ دیا جائے گا اس بورٹ پہ لگنے کے بعد بنیں گی ٹھیک ہے دی اس کے بعد ہمارے جائے ہیں فریکوینسی اس میں ایک نمبر کا کام کیا ہے ماس آف پین پین کا ماس آپ کو 3.3 گرام لکھا ہوتا ہے دیکھ لیجئے گا لینئر ڈینسٹی آف تھریڈ یہ بھی لکھا ہوتا آپ کو نہیں نکالنی یہ دونوں لکھیں گے تو ایک نمبر مل گیا اس کے بعد پانچ اوبزرویشن ڈیفرینٹ ماسز کے لئے لینے آپ کے جنڈر میں پورا کولم بنا ہوا ہے اور آپ نے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ڈائیگرام نہیں بنانی کوئی اوبزرویشن کوئی آپ نے پری کاشن سوٹ سے کچھ نہیں لکھنے f is equal to 1 upon 2 upon mg یہ لکھنا ہے اور یہ فارمولے سے پانچوں ویلیو نکالتے ہیں ان کا میل دیتے ہیں ریزرڈ لکھ دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے لاسٹ ایکسپیریمنٹ جو ہمارے پاس رکھا ہے وہ ہے ویکٹر بوٹ کا ویکٹر بوٹ کا ہمارے دو میتھاڈ ہوتے ہیں جس میتھاڈ سے ہم نے کیا ہے وہ ہے لافٹ پیرلیلوگرام آپ کو کیا کرنا ہے ایک اوبزرویشن لینی ہے پی اور کیو کی دو نہیں لینی ایک اوبزرویشن لینی ہے ایک والویٹ کی اور دو اوبزرویشن ایک پوری آپ کو ڈائیگرام باننی ہوگی ان ایک والویٹ کی پھر اس کے بعد آپ نے کیلکولیشن کر کے ریزرڈ وغیرہ لکھ دینے ہیں جس طرح سے جنرل میں ہوا ہوا ہے اس میں دو ڈائیگرام بنیں گی اور اس میں کچھ بھی نہیں کہیں آپ لوگ بولیں کہ اس میں کیا ہوگا اور وہ دو ڈائیگرام اسی کاپی میں بنیں گی اس کو آپ نے پنپ کرنا ہے اور کاپی میں لگانے کے بعد آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سوالات جو بچے کر رہا ہیں کہ کس طرح کرنا ہے ڈائیگرام لکھنی ہے کیا لکھنا ہے کیا کوئی ڈائیگرام نہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے فارمولا لکھا اس کے بعد اوبزرویشن کولم بنا لیے پھر آپ نے کیا کیا کاپی کو لگا کے ایک ایک ویٹ پہ کام کیا پوری آپ نے اس میں مارکنگ کی سکیلنگ کی اوبزرویشن کولم اس کے اپنے بھرے کیلکولیشن کی اور ریزرڈ لکھا تو یہ ہماری گیر اپرکٹیکل ہے اس میں سے آپ کا کوئی بھی آ سکتا ہے بیٹا آپ کو ان سب کو پریپیئر کرنا ہے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا کیا لکھنا ہے جو اسٹوکیٹس حوالات کرنا ہے اتنا سارا نہیں پریپیئر کچھ نہیں کرنا وائب اگلی اس حوالات آپ کے پاس جرنل کے اینڈ میں گیوین ہوں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ